اور پیارے محبوب پیارے محبوب ہم ان سب پر تم کو گواہ بنائیں گے ان سب پر تم کو گواہ بنائیں گے آگے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ پیارے محبوب ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی تبیانا لکل شہی جو کہ ہر ہر چیز کا روشن بیان ہے اے پیارے محبوب اسی کتاب کے ذریعے بھی آپ گواہیں دیں گے کیونکہ ہم نے کتاب نازل فرمائی جو کہ تبیانا لکل شہی ہر ہر چیز کا روشن بیان وَهُدًا وَرَحْمَتًا وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِ اور حبیب پیارے یہ ہدایت بھی ہے رامت بھی ہے خوشخبری بھی ہے کن کے لیے للمسلمین ان کے لیے جو مانتے ہیں جو فرمہ بردار ہیں جو مسلمان ہیں جو بھئی مانا واسطے نہیں دیکھو یہ رحمت ہے کن کے لیے جو مسلمان ہیں کن کے لیے قرآن نازل ہوتا ہے یہ رحمت ہے یہ بارش ہے اب فائدہ کس کو ملتا ہے دل ہے نا دل یہ میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا یہاں کہا تھا یہ کسی اور جگہ کہ یہ قرآن کے بارے میں ہے کئی اسی قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں کئی جنت میں چلے جاتے ہیں تو ایک آدمی کہنے لگا اللہ ہے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو یا تو پھر قرآن پڑھندہ فائدہ کی میں نے کہا دیکھو بارش ہے نا بارش یہ برستی ہے تو وہاں بھی برستی ہے جہاں پھول ہے باغ میں برستی ہے جہاں پھول ہوں گے وہاں بارش برسے گی تو کیا چیز پھیلے گی خشبو تو جتے گند ہیں روڑی ہیں وہاں جب بارش برسے گی تو وہاں کیا چیز پھیلے گی بو وہ تھے خشبو یہ تھے بدبو تو کوئی لو جی نہ بارش پہن دی نہ بو پھیل دی قصور سارا بارش دے تو تسی کیا کہا گا بارش دا قصور نہیں اس گند دا قصور ہے اینجی قرآن رامد دا می رامد دا می پہن دا جنہ دے سینیہ جنبی پاک علیہ السلام دی محبت دے پھول کھڑے نے جتے رامد دا می پہن دا خشبو پھیل جنہ دے اندر گان دے نبی پاک دی دشمنی آلہ جتے وہ قرآن سن دے نے تیولا یزید الظالمین اللہ خسارا اوہ تو پھر بوئی پھیل دی یہ انہوں دا ساڑھا ہی بد ہے اللہ تعالیٰ قرآن کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی یہ ہے میرے ہاتھ میں تفسیر عثمانی کا اردو ایڈیشن یعنی وہ ہولناک دن یاد رکھنے کے قابل ہے جب ہر ایک تغمبر اپنی امت کے معاملات کے متلک بارگاہ احدیت میں بیان دے گا اور آپ نبی کریم علیہ السلام اس امت کی حالت بتلائیں گے بلکہ بعض مفسرین کے قول کے موافق آپ ان تمام شہداء کے لئے شہادت دیں گے کہ بے شک انہوں نے اپنا فرض منصبی بخوبی ادا کیا حدیث میں آیا ہے کہ امت کے اعمال ہر روز حضور کے روبرو پیش کیے جاتے ہیں آپ اعمال خیر کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور بد اعمالیوں پر متلع ہو کر نالائکوں کے لئے استغفار فرماتے ہیں تفسیر اسی آیت کی تفسیر میں یہ میرے آیت میں تفسیر روح المعانی ہے اَلْمُرَادُ سرکار گواہ ہمیں پیش کیے جاتے ہیں آگے خود عدیث لکھی اور اس عدیث کے سارے راوی سعی بخاری کے راوی ہیں فَقَدْ رَوِعَنْهُ سَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سرکار کی عدیث ہے اَنَّهُ قَالَ سرکار نے فرمایا حَيَاتِ خَيْرُ لَكُمْ میرا دنیا میں رہنا یہ تمہارے لئے بہتر ہے تُحَدِّسُونَ وَيُحَدَّسُ لَكُمْ تم میری بارگاہ میں مسئلے پوچھتے ہو عرض کرتے ہو تو تمہاری باتوں کا جواب دیا جاتا ہے وَمَمَاتِ خَيْرُ لَكُمْ اور میری موت میرا دنیا سے پردہ فرما جانا یہ بھی تمہارے لئے بہتر ہے کیوں تُحرَدُ عَلَيَّ عَعْمَالُكُمْ اور میری بارگاہ میں تمہارا ایک ایک امل پیش ہوتا ہے فَمَا رَعَيْتُ مِن خَيْرٍ تمہارا جو بھی اچھا کام دیکھتا ہوں حمد اللہ عَلَي میں اس پر اللہ کی حمد کرتا ہوں وَمَا رَعَيْتُ مِن شَرٍ اور جو کچھ بھی تمہارا برا کام دیکھتا ہوں استغفرت اللہ تعال لکم میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں رب العالمین تو سرکار فرماتے ہیں میرا قبر انور میں جانا یہ بھی تمہارے لئے بہتر ہے آگے اللہ محمود عالوسی عدیث نقل کرنے سے پہلے فرماتے ہیں بلکہ یہ عدیثیں بھی موجود ہیں جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے نا تو جو مردے ہوتے ہیں ان کے سامنے ان کے رشتے داروں کی عمل بھی پیش ہوتے ہیں قبروں والے دیکھ رہے ہیں تمہارے عمل کی ہیں ان کے سامنے عمل پیش کی جا رہے ہیں سرکار فرماتے ہیں سرکار کی حدیث ہے فقد اخراج ابن ابی دنیا عن ابی حریرہ محدث ابن ابی دنیا نے حدیث نقل کی راوی کون حضرت ابو حریرہ کہ نبی پاک علی السلام نے ارشاد فرمایا لا تفضہو انواتکم بسیئات اعمال اپنے مردوں کو برے کام کر کر شرمندہ مت کیا کرو کیوں فَإِنَّهَا تُوْرَبُ عَلَى أَوْلِيَائِكُمْ مِنْ أَهَلِ الْقُبُورِ اس لیے کہ قبروں کے اندر جتنے بھی تمہارے مردیں ہیں نا ان سب پر تمہارے عمل پیش کیا جاتے ہیں میرے دوست وزرگ کو گناہ نہ کیا کرو پرہ کام نہ کیا کرو اچھے اچھے کام کیا کرو کیونکہ جس طرح نبی کریم علی السلام کی بارگاہ میں تمہارے عمل پیش ہو رہے ہیں سرکار تمہارے عملوں کو دیکھتی ہیں اسی طرح تمہارے باپ اگر دنیا سے پردہ کر گئے ہیں تو قبر کی اندر وہ بھی دیکھتی ہیں میرا بیبا کیا کر رہا ہے ایک ایک عمل تمہارے باپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ارے تیری ماں اگر فوت ہو گئی ہے تو قبر کی اندر تیرا ایک ایک عمل وہاں اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے سرکار فرماتے ہیں برے کام کر کے قبروں کی اندر جو تمہارے عزیز و عقاری بین ان کو رسوا مت تیسری عدیس دوسری و اخرج احمد انس پہلے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ اور دوسرے راوی ہیں حضرت انس مرفوعا یہ سرکار کا ارشاد نکل کرتے ہیں فرما ان امال تورد على اقارب و عشائر من ال امو امو